اور اس بیچے کار بڑی خبر غازہ سے ید سے جڑا ہوا بڑا خطرہ سامنے آیا ہے ایران امریکہ کی سیدھی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے حالات کو لے کر امریکہ alert پر ہے تنہ تنی پر نس اے نے چنتا بھی جتائی ہے ایران کو دور رہنے کی چیتابی دی گئی ہے یعنی ایران اور امریکہ سیدھی جنگ میں آمنے سامنے آ سکتے ہیں یہ بڑا خطرہ ہے جو مدھے پورو کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تجھے ساکی اب آپ کو بتا رہا ہے خطرہ لگا تار بڑھ رہا ہے ایسے بھی سوال یہ ہے کہ امریکہ کرنے کیا والا ہے لیجے آپ کے سامنے کچھ بہتپون جانکاری ہم جلدی سے رکھ دیتے ہیں دیکھیں مہا یدھ کا خطرہ کیا کرے گا امریکہ میڈل ایس میں یدھ کے آگے بڑھنے کا کمبیر خطرہ یہاں پر پیدا ہو گیا ہے امریکی بیس پر جوانوں کو تارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس لیے امریکہ بھی اب ایکشن لے سکتا ہے اس کا خطرہ بڑھ رہا ہے بلکل ہم بڑے یدھ کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے یہ امریکہ کی طرف سے چتامنی کی طور پر دیکھا جانا چاہیے امریکہ کے NSA کہہ رہے ہیں ایران سمرتھک سنگٹھن لگاتار حملے کر رہے ہیں اور اس وجہ سے امریکہ بھی مجبور ہو سکتا ہے حملے کرنے کی باتی اس طرح سے حملے جاری رہے تو امریکہ جواب دے گا یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے یعنی امریکہ اور ایران آمنے سامنے آ سکتے ہیں بڑا خطرہ ایران کو ہماری چیتاونی گمبیرتا سے سمجھنی چاہیے امریکہ کے NSA نے صاف طور پر چیتاونی دے دی ہے ایران ہم اپنی سینہ کی سرکشہ میں ہر ضروری قدم اٹھا رہے ہیں کیونکہ امریکی بیس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اس لئے کہا گیا یہ اور ہم ہائی الارٹ پر ہیں کیونکہ سیدھی جنگ کا سب سے زیادہ خطرہ اس وقت منڈ رہا ہے حالات بد سے بتر ہو رہے ہیں میڈلیز کے حالات کو لے کر امریکہ ساودھان ہے لیکن جوابی کاروائی کی اگر ضرورت پڑے گی تو جواب دینے کے لئے بھی امریکہ تیار ہے یہ امریکہ نے ساف کر دیا ہے بلکل اس بیچ اگلی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جہاں میڈلیز میں سب سے بڑے خطرے کا علام بڑھ چکا ہے بھومدیس ساگر اور لال ساگر میں اس وقت بھاری تناف کی ستی ہے بھومدیس اور لال ساگر میں پچاس یدھپوت اس وقت ہیں پہلے کبھی ایسی اور اتنی بڑی تیناتی دیکھنے کو نہیں ملی ہے اس لئے یہ بڑی خبر تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پچاس یدھپوتوں کی موجودگی اس علاقے میں یہ بتا رہی ہے کہ کسی بڑے سنکٹ سے نپٹنے کے لئے کتنے بڑے ستر پر تیاری کی گئی ہے مہدیپورو میں اسے سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی بانا جا رہا ہے آئیے اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اسے سمندر میں مہا یدھ کی بھیانت بنیاد پڑتی دکھ رہی ہے دراصل سمندر میں ورلڈ وار کی ستیا بن رہی ہے بھومدیس ساگر لال ساگر پچاس سے زیادہ یدھپوت جنگی موڈ میں موجود ہیں گیارہ دیشوں کے اور اور امریکہ پلس جو دوسرے پشمی دیش ورسز ازرائیل کے دشمن ساتھی روس اور ان کے ساتھ ہے چین یہ آپ دیکھیں کس طرح سے ورلڈ وار کے حالات بنتے دکھ رہے ہیں دوسرے وشید کے بعد علاقے میں پہلے کبھی اتنی تیناتی نہیں دیکھی گئی اور اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ سمندر کے راستے ورلڈ وار کا آگاز کبھی بھی ہو سکتا ہے جیہاں کیسے دنیا دو دھڑوں میں بڑھتی نظر آ رہی ہے